موسیقی کراچی سے خیبردہ کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر جاپر آباد میں سلا متاثرین کے شیلٹس کے سامان کی کھلے ہم فروغ متاثرین سراپا احتجاج بن گئے پشاور میں لیڈی ہلتھ ورکرز کے سبائی کارڈینیٹر کی برطرفی کے خلاف پیپلز ڈاکٹر فورم اور پیپلز پانٹی کا وزیر سہت کی رائشتہ کے سامنے احتجاجی دھرنا اس کردو میں بلتستان فری سرائل پولوں کا فانل اس کردو کی ٹیم نے دو کے مقابلے میں دس گول سے جیت لیا اچھریف میں نشے میں دھت پولیس اہلکاروں کا شادی والے گھر پر دھاوہ اہلے خانہ کو کمرے میں بند کر کے سلامیوں سے کٹھے ہونے والے ساٹھ ہزار اوپیل لوٹ کر فران کبیر والا میں زمیدار کا نوجوان پروششیانہ تشدد اتصر کے بال اور بھا میں موند دی ناروال میں باسر افرات نے میندیش کا گھر گیا کر حویلی جانے کے لیے راستہ بنا لیا کراسی میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی کاروبار کھل گئے سرکوں پر ٹریفک کی روانی میں بھی اضافہ تنڈولا یار میں بترین لوٹ شرنگ کے خلاف سنی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر احتجاجی مظاہرہ میر پرخواست میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے چونسٹ بلدیا ملازمین کو مستقل پر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھیں سب سے پہلے تذکرہ ہوگا سوبائے بلوچستان کا جعفر آباد میں سلامتاثرین کے شیلٹرز کی کھلے عام فروخت میں متاثرین سراپا احتجاج بن گئے ہیں سلامتاثرین کا کہنا ہے کہ جعفر آباد میں مختلف انجیوز کے نوائندوں نے سلامتاثرین کے لیے آنے والے شیلٹرز کے سامان کی کھلے عام آرین سٹورز اور مارکٹوں میں فروخت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی بار میڈیا کے نوائندوں اور زلید دزامی کا سامنے احتجاج کے باوجود ان کی شنوائی نہیں ہو سکی انہوں نے صدر اور وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر ملابس افراد کے خلاف سخت کاروائی کو یقینی بنائیں قلات میں ایک ایسکو کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف ذمہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے قلات پر اس کلپ کے باہر ہونے والے مظاہرے کی قیادت بلوتستان نیشنل پانی کے رکانہ حاجی عبدالعزیز مغل کر رہے تھے مظاہرین سے خطاب میں حاجی عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ ایک ایسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں لائے گئی تو بلوتستان کے زمیدار پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ طویل لوڈ شیڈنگ سے سیپ چیری آڑو اور اقوانی کی فصلوں کو پانی نہیں مل سکا جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور انہیں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ کلات میں زراد کو تباہی سے بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کیا جائے بلوتستان کے علاقے کلات اور گردنوہ میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن کی ریاکٹر سکیل پر شدت پانچ آشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے کلات اور گردنوہ میں آج صبح زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے پاس مقامی آبادی میں خوفہ حراس پھیل گیا اور لوگ گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے میک پائے موسمیات کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدت پانچ اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز دس کلومیٹر گہرائی میں تھا زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی رخ کرتے ہیں سوہائے خیبر پختون خاکا پنجاب میں پیپلز ڈاکٹر فورم اور پیپلز پارٹی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے سبائی کوارڈنیٹر کی برطرفی کے خلاف وزیر سہت کی رہائشکاہ کے سامنے احتجازی دھرنا دیا مظاہرین نے بینرز اور پلانکارٹز اٹھا رکھے تھے جن پر سبائی وزیر سہت کے خلاف نالے درشتے مظاہرین کی قیادت پیپلز ڈاکٹر فورم کے صدر ڈاکٹر نسار اور پیپلز پارٹی ایف ٹو کے صدر انور خان اور ظاہر شاہ نے کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ل ایچ ڈاویو کے سبائی کوارڈنیٹر احسان طرابی کی برطرفی غلط اقدام ہے جس سے کارکنوں میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے احسان طرابی کی پارٹی کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے انہیں غیر قانونی طور پر برطرف کیا کیا ہے انہوں نے پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی سرداری اور صبائی صدر اور سینیٹر سردار علی سے مطالبہ کیا ہے کہ ل ایچ ڈاویو کے صبائی صدر کو دوبارہ محال کیا جائے وہ صورت دیگر احتجاج جاری رہے گا تحریک تحفظ نظریہ پاچہ خان کمیٹی نے عوامی ناشن فارٹی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تین روز تک مزاکرات کی دعوت نہ دی گئی تو کسی بھی سیاسی قوم برست جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جائے گی پیشاب اور پرس کلب میں مشتر کا پریس کانفنس کرتے ہوئے تحریک کے سرپرست عالی سلطان محمد خان درمند جنرل سیکرٹری زاہر خان اور پریس سیکرٹری زر علی خان نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں دہرینہ کارکنان نے پاتھی کا منشور اور قائدین کا پیغام گھر گھر پہنچایا اور تاریخ میں پہلی بار اے این پی وزارت عالی کے منصب کی حق دار بنی اور خان عبدالولی خان کے نظریات اور افکار کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے اس لیے این پی سے الہدگی کا اعلان کیا گیا اور اب ایک نظر آ لیں گے گلگت بلتستان پر سکردو میں جاری یوم پاکستان اور جشنے نوروز کے تقریبات میں بلتستان کی روایتی فری سٹائل پولو کا فائنل سکردو کی ٹیم نے دو کے مقابلے میں دس گول سے جیت لیا ہے سکردو اور شگر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا چانے والا فائنل سکردو کی ٹیم نے دو کے مقابلے میں دس گول سے جیت لیا ہے میچ کے دوران سکردو کی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کے بعد ایک نے گول سکور کیا جبکہ شگر کی ٹیم نے دفاعی پوزیشن اختیار کیا رکھی اور وہ صرف دو گول کرنے میں کامیاب ہو پائی فائنل میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد شاہی پولر گراؤن میں موجود تھی اس موقع پا نوجوانوں نے روادی موسوکی کی دھنوں پر دھمال بھی ڈالا میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی کمیشنر بلتستان دفیجن خالد نظیر وٹو نے فارے اور انراب ٹیم کو ٹرافیاں دی اور اب کچھ خبریں صوبہ پنجاب سے رکن پنجاب اساملی نجف ابباس خان سیال نے کہا ہے کہ ہنرمند افراد ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا فعل کردار ادا کر سکتے ہیں ان خیالات کا احسار انہیں گامن ٹاکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ احمد پور سیال میں مراقبہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں قائم چار سو نوے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ طلبہ طالبات کو مختلف شعباجات میں فنی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان اداروں سے فارغل تحصیل ہو کر اپنا بائزد روزکار حاصل کر سکیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی خصوصی کابشوں سے تائبتہ کا الہاق مائکروسوفٹ کارپوریشن امریکہ کے ساتھ ہوا ہے جس کے تحت گومن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر احمد پورسیال بھی طلبہ مائکروسوفٹ سے متعلقہ کورسز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جنہیں آن لائن پیپرز کے بعد کورس کی کامیاب تکمیل پر امریکہ کی طرف سے مائکروسوفٹ کا سارٹیفیکیٹ چاری کیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گومن ٹیکنیکل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ احمد پورسیال کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے تقریب سے پرنسپل خالد حمید نے بھی خطاب کیا بھکر میں سیلا متاثرین نے وطن کارٹ کی دوسری قسطہ ملنے پر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے دو سال قبل آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والے نواہی علاقوں کے سینکڑوں افراد نے بھکر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ انہیں وطن کارٹ کی ایک قسط دی گئی مگر اس کے بعد کسی نے ان کا حال تک نہیں پوچھا مظاہرین نے احتجاجن بھکر لیا روڈ بھی بلوک کر دی جس کے وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لانے لگ گئیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر انہیں وطن کارٹ کی دوسرے قسط جل نہ دی گئی تو وہ ڈی سیو آفس کا گھراؤ کریں گے خبر شہر اقبال سے سیالکورٹ میں بوٹ کی اہمیت کے حوالے سے پاکستان ووٹرز فرنڈ کے ذریعے تمام ایک سیمینار کا نقاط کیا گیا سیالکورٹ کے ایک مقامی ہٹل میں مناکتہ سیمینار میں ڈاکٹر زہیر الحسن رزوی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کا درست استعمال ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پر پہنچا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک سال ہے اور اماندار قیادت اسمبلی اور پارلمنٹ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ملک و قوم کی مفادات کے فیصلے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملکی سیاست سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں ووٹرز میں شعور بیدار کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت سیمینار اور کیمپ لگائے جا رہے ہیں اس شریف میں پولیس حلکاروں نے نشم دھوت ہو کر شادی والے گھر پر دھاوا بول دیا اور اہل خانہ کو کمرے میں بند کر کے سلامیوں سے اکٹھے ہونے والے ساٹھ ہزار روپے لوٹ لیے تانہ اچھریف کے علاقے نورپور میں مقبول شہید پولیس حلکاروں نے اپنے ایک ساتھی پیر بکش کے ہمرا شراب کے نشم میں دھوت ہو کر شادی والے گھر پر دھاوا بول دیا اور اہل خانہ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد ولیمے کے موقع پر سلامیوں میں اکٹھے ہونے والے ساٹھ ہزار روپے بھی لوٹ لیے بات ازام، الزمان، شراب اور دیگر سامان وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے اہل الراکہ نے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا متعصہ خاندان نے حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ڈی پیو پاک پتن جہانزیب نظیر خان نے کہا ہے کہ فرائز کی ادائیگی کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے محکمہ پولیس کے سر کا تاج ہے پاک پتن میں جہانے شہادت نوش کرنے والے رانا فیاز اور راو گلزار احمد کی یاد میں تاظیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ سلیوٹ کے حق دار ہیں چنہوں نے زلہ پاک پتن میں امن قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان نشاور کی تقریب میں پولیس کی طرف سے شہدہ کے برسا کو یادگاری شیلز اور تحائف پیش کیے گئے جبکہ اشتہاریوں کے خلاق تاروائی کرنے والے انسپیکٹر طاہر وحید ایسے چو تھانا صدر عارف والا رانا عمران تیپو ایسے چو تھانا صدر پاک پتن سردار افضل لوگر سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کو یادگاری شیلز دی گئیں قبل ازی پولیس نے ڈی پیو کے حکم پر شہدہ کے بچوں کو سلامی دی تقریب میں شہدہ کے بچوں نے ملی نغمہ بھی پیش کیا مزید خبریں اس پریک کے بعد بریک اور نیوز ان ٹونٹی سیکنڈز کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب کی بات ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے بچوں کو ناکس پولیو ویکسین پلائے جانے کے خلاف دائے درخواست واپس لیے جانے کی پناہ پر مسترد کر دی ہے سیرچاسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس شیخ عظمت سعید نے حافظ الفکار کی جانب سے دائے درخواست کی سماعت کی درخواست کو ازار نے عدالت آلیہ کو بتایا کہ پاکستان میں دستیار پولیو کی ویکسین ناکس اور اغیرمائی آری ہے جس سے بچوں کو فائدہ کی بجائے نقصان ہو رہا ہے لہذا عدالت حکم دے کہ جو لوگ بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوانا چاہتے ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے عدالت نے سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے روک کر اس مرز کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنا سکتے دنیا میں چند ہی ممالک میں پولیو کا مرز باقی ہے چند میں پاکستان بھی شامل ہے اگر پولیو کا مرز بڑھ گیا تو پاکستان کے دیگر ممالک میں پاکستانی شہریوں پر تعلیم اور روزکار کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے سماعت کے دوران درخواست کو زار نے اپنی درخواست واپس لینے کی استعداد کی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے درخواست مسترد کرتی ہے سیالکورٹ میں ناک سہولیات کے باوجود نمی جماعت کے امتحانات چاری ہیں ظلہ کی چاروں تحصیلوں سیالکورٹ دس کا پسرور اور سمریال کے ایک ہزار سے زائد سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی ادھاروں میں قائم کی جانے والے امتحانی سینٹرز میں پچاس ہزار سے زائد طلبہ اور طالبات امیدوار ہیں تاہم امتحانی سینٹرز میں امیدواروں کے لیے پینے کے پانی تک کی سہولت موجود نہیں ہے امتحانی سینٹرز میں پانی کی سہولت کی فراہمی تعلیمی اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری تھی تاہم نامناسب سہولیات کے باوجود امتحانات جاری ہیں واضح رہے کہ بول آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن گوجہ والا کے تحت نمی جماعت کے امتحانات چار اپریل تک جاری رہیں گے ایڈیو ہیلتھ ناروال ڈاکٹر محمد ابزال راجبوت نے کہا ہے کہ زلہ بھر میں موسم کی تبدیلی سے قبل ہی ڈینگی کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے ناروال میں زلہ بھر کے سینٹری انسپیکٹرز کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس پار ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جہاں گزشتہ سال ڈینگی بخار تشخیص ہوا تھا انہوں نے کہا کہ عوام میں شاور بیدار کرنے کے لیے تمام سرکاری اور پرائیوٹ محکموں کے علاوہ سیول سسائٹی اور صحافیوں کے ساتھ ورکشاپس کا انقاد بھی جاری ہے جبکہ سینٹری انسپیکٹرز کو حدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں صفائی کا خیال لکھیں اور ڈینگی کے خاتمے کے لیے عوامی رابطہ مہم تیز کر رہے ہیں فیروز بٹوان کے علاقے چہپیر علی میں چار نامعلوم ملزمان کے ہاتھوں قتل ہونے والے دکاندار کو اس کے آبائی گاؤں میں سپرد خواف کر دیا گیا بتایا ہے کہ نواہی چک کے رہاشی محمد یونس سندرانہ نے فیروز بٹوان کے قریب نیشنل فیلڈز کے ساتھ شیخ بورا فیصل آباد روڈ پر رفان کولڈ کارن کے نام سے شاپ بنا رکھی تھی گزشتہ شب محمد یونس اپنی دکان کے اندر سویا ہوا تھا کہ چار ملزمان تالے توڑ کر دکان میں داخل ہوئے اور اسے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد فراد ہو گئے دوسری جانے پولیس نے آلائے قتل برامت کر کے مقتول کے پڑے بیٹے دلاور خسین کی تحریدت خاص پر چار ملزمان ناملوں تھے ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے یہاں پولیس قتل کی اس ماردات کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی مشیر وزیراعلا پنجاب زائم حسین قادری نے جھنگ میں تین سو سے زائر طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیا ہے کامن کالل جھنگ میں زیلہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے تین سو سے زائر طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب مناقض ہوئی وزیراعلا کے مشیر برائے ہائر ایڈوکیشن زائم حسین قادری نے تقریب سے کتاب میں کہا کہ وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف طالب علموں کو جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں ان کا قیناتہ کے آئندہ تین لاکھ لیپ ٹاپس کی تقسیم کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے اس موقع پر علاقین سبائی اسمبلی الہاج محمد یاقوب شیخ ڈی سیو محمد شاہد ڈائریکٹر کالوجز رانہ منور خان اور دیگر افسران کے علاوہ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنمہ بھی موجود تھے ناروال کے موزہ مالو میں باثر افراد نے محنت کش کے گھر کو گرا کر ہویلی جانے کے لیے راستہ بنا لیا ہے متاثرہ شخص محمد رشت نے تھانہ صدر میں دیگر درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بلزم جارد اور سلیم نے اس کے گھر میں گھس کر مکان کی بیرونی دیوار کو مسمار کر کے گھر میں موجود بچیوں اور عورتوں کو زدوکو کرنے کے بعد زبردستی باہر نکال دیا اور جاتے ہوئے گھر کا اندرونی دروازہ توڑ کر گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ملزم جاویب نے ٹی ایم اے سے سانج باز کر کے اس کا گھر غیر قانونی طور پر مسمار کیا ہے اس نے ڈی پی او ناروال سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے زمدار افراد کے خلاف فوری قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے قبیل والا میں زمدار نے نوجوان پر تشدد کر کے اس کے سر کے بال اور پھمیں مونڈ دیں قبیل والا کی نواہی علاقہ موسا ایناٹ پور کے رہائشی رشید احمد کے بیوی کے ساتھ تعلقات کے شبہ پر عبد المجید کو بہانے سے گھر بلایا اور مقام زمدار کے ڈیرے پر لے گیا رشید نامی شخص نے پہلے عبد المجید کو تشدد کا نشانہ بنایا پھر اس کے بال بھامیں اور موجھیں مونڈ دیں عبد المجید کے شور و آویلے پر رہلے علاقہ اکٹھے ہو گئے اور زمدار کی منت سماجت کر کے اس کی جان چھڑوائی اطلاع ملے پر پولیس نے زمدار سمی دیگر ملزمان کے خلاف مقدمان درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے اسلامباد نے رابل ڈیم سے دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں ایک لاش کی شناخت فیض علی کے نام سے ہوئی ہے جو جرمن سفارت خانے کے ویزا سیکشن میں ملازم اور بائیس مارچ سے لاپتا تھا رابل ڈیم کے کنارے پانی میں سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جن میں سے ایک پچیس سالہ فیض علی کا تعلق سید پر گاؤں سے بتایا گیا ہے جرمن سفارت خانے کے ویزا سیکشن کا ملازم فیض علی تھانا آپانہ کے علاقے سے بائیس مارچ کو لاپتا ہوا تھا جبکہ دوسری لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی پولیس نے دونوں لاشیں تحویر میں لے کر پوسپارٹوں کے لیے پنز اسپتال منتقل کر دی ہیں پولیس کے مطابق دونوں افراد کو قتل کر کے رابل ڈیم میں پھینکے جانے کا امکان بھی ہے دوسرے جانب واقعی کے اطلاع پر جرمن سفارت خانے کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا ادھر فیض علی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ فیض علی کے اخواق کا مقدمہ بھی تھانا آپانہ میں درج کر آیا گیا تھا فیسٹیول میں بنائے گئے سٹالز میں گھریلو استعمال کے اشیاء خواتین کے ملبوسہ جیولری گھریلو سے جاوٹ کی اشیاء طالبات کی بنائی گئے اشیاء اور کھانے پینے کے مختلف سٹالز لگائے گئے تھے رنگ برنگ کے ملبوسہ پہنے طالبات نے مختلف سٹالز سے قریداری کی جماعت حفتم کی اس موقع پر میس افشان راشد نے کہا کہ اس قسم کے فنکشنز کا مقصد طالبات کی بنائی ہوئی اشیاء کو حاضرین کے سامنے پیش کرنا ہے اس طرح طالبات تمام عمر تقلیق کے نیتنا راستے تلاش کرتی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ سال بھر کی تعلیم مصرعات کے بعد رنگا رنگ فنفیر کے نقاط سے نہ صرف طالبات کو تفریبہ اثر آتی ہے بلکہ ایسی سرگرمیوں سے انہیں زینیہ سودگی بھی حاصل ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ سالانہ فنفیر سے حاصل ہونے والی رقم ہر سال کسی فلاحی کام پر خرچ کی جاتی ہے بہار فسٹیول میں طالبات نے ملی نقمے بھی گائے جنہیں شرقان بہت پسند کیا اوشریف میں سی ایس ایس اکیارمی کے وقت نے مطالعہ آتی دور ایک دوران میں برصبائی اسمبلی مختوم سید افتخار حسن گیلانی سے ملاقات کی اس موقع پر مختوم سید افتخار حسن گیلانی نے اوشریف میں بزرگان دین کی اشاعت اسلام میں خدمات پر روشنی ڈالی وقت کو تاریخی نوادرات اور تبرقات سے بھی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ سے لکھا قرآن مجید مجموعہ درود شریف سمیت حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے دندان مبارک کالی کملی اور تلوار مبارک کی زیارت بھی کروا آئی گئی اس موقع پر وفت کی سروراں ڈاکٹر رابیل مصطفیٰ نے تاثراتی کتاب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سلسلہ چشتیا کے نامور بزرگوں کے یہ تبرقات عظیم اساسہ ہیں اور ان کی خاندان گیلانی میں تحویل کسی اعزاز سے کم نہیں ہے بعد ازاں وفت کے اعزاز میں زیافت کا بھی احتمام کیا گیا منڈی صادق گنج میں پوسٹ آفیس کی نئی عمالت کی تعمیر میں پرانے اور ناقص میٹرگل کے استعمال کے باعث امارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے بوسٹ آفیس کی نئی عمالت کے لیے ملتان کی ٹھیکہ دار کو 32 لاکھ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے جبکہ ٹھیکہ دار نے محکمہ کے افسران سے ملی بھگت کر کے پرانی ایٹوں سے عمالت مکمل کر دی جو استعمال سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے دوران تعمیر حقا میں بالا کو متعدد بار اطلاع دی گئی لیکن ٹھیکہ دار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دوسری جانی پوسٹ ماسٹ جنرل جنوبی پنجاب شاہد احمد دی امارت کا معاینہ کرنے کے بعد انکوائری کا حکم دیا ہے اور اب کچھ خبریں صوبہ سندھ سے صوبہ دل حکومت کراچی سے خبر کے گزشتہ روز کے پورتشدد واقعات کے بعد زندگی اب معمول پر آ رہی ہے کاروار کھل گئے ہیں جبکہ سڑکوں پر فرافک کی روانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایم گیم کے کارکران کے قتل کے بعد خراب ہونے والے حالات اور درجن بھر افراد کی حلاقتوں کے بعد آج شہر قائد میں زندگی معمول پر آ رہی ہے کارواری اور تعلیم ادارے کھل گئے ہیں جبکہ دفاتر میں بھی حاضری تسلی بخش ہے دوسری جانب سڑکوں پر فرافک کی روانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور شہری روز مرا کے معمولات کے لیے اپنی مناصل کی جانب گامزن ہیں واضح ہے کہ گزشتہ روز ایم گیم کے کارکران کے قتل کے بعد شہر برمہ ہنگام میں پھوٹ پڑے تھے اس آران جلاو گھراؤ کے واقعات بھی ہوئے جبکہ مختلف علاقوں میں فائرنگ سے تیرا افراد جانبھاک اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں اس آران شرپسند اناصل نے پچاس کاریاں بھی نظریات اشکر دی ہیں تنول ایار میں نیزر سپلائی کی ممکنہ بحالی اور بتنین لوڈ شیرنگ کے خلاف سنی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر احتجاب بھی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سنی ایکشن کمیٹی زلہ ٹنول ایار کے صدر محمد سکندر شاہ نے کہا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی امریکی غلامی کے مترادف ہے جسے قوم کسی صورت منظور نہیں کرے کی ان کا کہنا تھا کہ 65 سالوں سے عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ملکی وقار کے خلاف پالیسیاں بنانے کی بجائے عوامی منگو کی درجمان آزاد خارجہ پالیسی بنائی جائے ان کا کہنا تھا کہ لوڈ چیننگ نے ملکی معیشت کو ناقابل طلافی نقصات پہنچایا ہے کرمیوں کی آمد سے قبل ہی بتنین لوڈ چیننگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف معیشت بلکہ گھریلو زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے لوڈ چیننگ فوری طور پر ختم کی جائے دادو میں ویلیجر ڈیویلپمنٹ آرگنیزیشن اور یو سی سیال کے رہاشی افراد نے وطن کا ناملنے پر احتجاجی مظہرہ کیا ہے دادو پریس کلپ کے باہر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے غلام مصطفی یوسف پنہور اور دیگر احنواؤں کا کہنا تھا کہ سہرہ متاثرین سے وطنکار کے اجراء کے لیے بھاری رشوت طرف کی جا رہی ہے جبکہ منتخب نمائندے کے بیٹھے وہ اختیارکار غلیب عوام کے استحصال میں سب سے آگے ہیں اس موقع پر مظاہرین نے مختار کے خلاف نارا بازی کی سیلا متاثرین نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ وطنکار کے اجراء میں رشوت مانگنے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے خیرپور میں کاروکاری کے الزام ایک نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا عبدالجبان شیخ کو کاروکاری کے تحت قتل کرنے کے خلاف خیرپور کی شیخ برادری اور دیگر تنظیموں کے ہزاروں افراد نے ڈنڈے اٹھا کر شہر کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ریلی نکالی ریلی کے شرکہ نے خاکی چوک اور دیگر مقامات پر ٹائے چلا کر شہر کی سڑکیں بند کر دیں جس کی وجہ سے کئی ہنٹے تک ٹرافک بلوک رہی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے زمیر شیخ نے الٹیمیٹم دیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اگر عبدالجبان شیخ کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہو جائے گے ریلی میں شریک تنظیموں کے کارکنان کا کہنا تھا کہ کاروکاری کاروبار بن چکا ہے اور یہ کاروبار کرنے والوں نے کئی گھر جار دی ہیں حکومت کو چاہیے کہ ایسے باقیات کے خلاف سخت اقدامات کیا جائے اور کاروکاری میں ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے بازر ہے کہ نوجوان عبدالجبان شیخ کو پانچ روز قبل کاروکاری کے تحت قتل کیا گیا تھا سندھ سے خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہا لیں گے ایک بریٹ نیا سن لائٹ واشنگ پاوڈر اس میں لیمو کی طاقت اور ہزاروں پھولوں کی خوشبو نیا سن لائٹ واشنگ پاوڈر بڑا ساشے صرف پچیس روپے میں جرمن کانسلر جنرل ایج ای ٹیلو کلینئر نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو مل کر دیشتگردی کے خلاف جدو جہد کرنا ہوگی میر پرخواست میں جرمنی کے کانسلر جنرل اپنی بیوی کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر میر پرخواست پہنچے جہاں انہوں نے کمیشنر میر پرخواست سے ملاقات کی اور اس کے بعد مقامی اخبار کی تقریب میں شرکت بھی کی بعد ازا میٹ دی پرس سے خطاب کرتے ہوئے جرمن کانسلر کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان جیسی ہے اور دونوں ممالک کو مل کر دیشتگردی کے خلاف بہتر جدو جہد کرنا ہوگی انہوں نے بتایا کہ سن کی ساہیلی پٹی سمیت تھر کے کوئلے کے بلوک میں بھی چھے جرمن کمپنیاں دلچسپ پہ رکھتی ہیں جبکہ پاکستان میں جرمنی کے جانب سے نوجوانوں کے لیے بہت جلد اکیڈمیز بنائے جائیں گی انہوں نے کہا کہ جرمن ریڈ کارس کی جانب سے سولر انرجی کے لیے فنز مختص کہہ جا رہے ہیں جرمن کانسلر جبکہ انہوں نے واضح کیا کہ جرمنی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے بہت بہتر مواقع موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر میر پرخاص منیر حسین منگی نے گزشتہ کئی سال سے کانٹریک پر کام کرنے والے چونسٹ ملازمین کو مستقل کر دیا ہے میر پرخاص ملازمین کو مستقل کیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر منیر حسین منگی نے کہا کہ ملازمین مستقل ہونے کے بعد محکمی کی بھلائی کے لیے مزید دل جوئی سے کام کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایمانداری اور سچائی سے کام کرنے والے ملازمین ادارے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس موقع پر ادارے کے دیگر ملازمین اور افسران بھی موجود تھے تقریب میں مستقل کیے جانے والے ملازمین میں جوائننگ لیٹر بھی تقسیم کیے گئے حیدرباد میں پاکستان پریسنگ اسوسییشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں سیول اسپتال سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں شریک نرسوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلاکارز اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے بازی کر رہی تھیں اس موقع پر شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خرشید نصرین شگفتہ اور دیگر نے کہا کہ بنجاب میں نرسوں کو سروس سٹاکچر اور ٹائم سکیل دیا جا چکا ہے مگر سندھ میں نرسیں اس سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ماہ قبل اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا تو انہیں مسائل کے حل کی یقین دہانی تو کرائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک مسائل جو کہ تو ہیں انہوں نے کہا کہ نرسوں کی تنخواہوں میں پنجاب کی طرز پر دس ہزار روپے اضافہ کیا جائے اور ان کا وظیفہ پندرہ سو سے بڑھا کر آٹھ ہزار روپے مقرر کیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نرسوں کو تجربے اور تعلیم کی بنیاد پر ترقی دی جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات فاری طور پر تسلیم نہ کیے گئے تو وہ اسپتالوں میں مکمل طالب اندیگر کے سرکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گی دادو میں بیت المال کی جانب سے معذور افراد میں دو سو ویلچیرز کی تقسیم کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ایمینے رفیق جمالی نے بیت المال کی جانب سے معذور افراد میں دو سو ویلچیرز تقسیم کی سے قبل دادو ریسٹر کانسل ہال میں پیپس پارٹی کے ایمینے رفیق جمالی کی زیرے صدارت پارٹی کیز علی خیادت کا اجلاس منافض ہوا جس میں چار اپریل کو شہید ظلفکار علی بھٹو کی تینتیسویں برسی کی تیاریوں کے سلسلے میں متعدد فیصلے کیا گئے اجلاس میں چاروں تعلقوں کے صدور اور ایم پی ایز نے شرکت کی نوکریوں میں سپاف کارکنان کو نظر انداز کرنے کے خلاف سپاف کارکنان نے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر پی ایس ایف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایف کے ڈویجنل صدر سات سالوں سے امیر پر خاص نہیں آئے جبکہ ان کے عزیزوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں پی ایس ایف کے کارکنان نے مطالبہ کیا کہ پی ایس ایف کے زلعی صدر کو فالی طور پر ہٹایا جائے اور پی ایس ایف کے کارکنان کے خلاف کی جانے والی زیادتیوں کا سلزرہ فالی طور پر بات کیا جائے میر پرخاص میں محکمہ ازارات کی ادم توجہ ہی کے باعث عاموں کے باغات میں نکلنے والے پھولوں اور مختلف بیماریوں کے حملے سے کاشتکاروں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ بڑھ گیا ہے میر پرخاص شہر عاموں کے حوالے سے پورے دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے یہاں پیدا ہونے والے عاموں سے پاکستان کورو روپے کا حضر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس سال محکمہ ازارات کی ادم توجہی کی وجہ سے عاموں کے باغات میں نکلنے والے پھولوں میں پاؤڈری، مہنگو مالفرمش اور دیگر بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے کئی ہزار اکڑ پر کھڑے عاموں کے باغات تباہ ہو چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ عاموں کے باغات میں محکمہ ازارات اور اگری کلچو ڈپارٹمنٹ کی ادم توجہی اور بیماریوں کی بروقت تشخیص نہ کرنے سے اس سال عاموں کی پیداوار میں کئی گناہ کمی واقع ہوگی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ میر پرخاص میں عاموں کی ایک سو سے زائد اقسام پیدا ہوتی ہیں تاہم محکمہ ازارات کے نا اہل افسران کی نا اہلی کی وجہ سے باغات میں لگنے والی بیماریوں کی روک تھام ممکن نہیں ہو سکی اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس سال عاموں کی پیداوار میں کمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو کرونوں روپے کے نقصانات کا خدشہ ہے وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے آپ کو رہنا ہے وقت کے ساتھ موسیقی